نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نئی صبح کے کمپیٹر لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدید میں شایان آج ہم جو ٹیٹوریل ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ بتائیں گے کہ کس طرح ایک سوفیر کو انسٹال کیا جاتا ہے آئیے ٹوٹل آڈیو ایمپی دی انسٹال کرنا سکھاتے ہیں کہ ٹوٹل آڈیو ایمپی دی کس طرح انسٹال ہوتا ہے یہ ٹوٹل آڈیو ایمپی دی کنورٹر کے نام سے یہ اس کی انسٹالیشن فائل ہے اس پہ میں انٹر پریس کروں گا اس میں دو فائلز ہیں ایک سیریل کے نام سے اور ایک ٹوٹل ایمپی دی کے نام سے تو میں ٹوٹل ایمپی دی بے انٹر پریس کروں گا جیسے میں نے انٹر پریس کیا تو وہ سیٹ اپ رن ہو گیا اور سیٹ اپ رن ہوتے ساتھ ہی اس نے سب سے کل آپشن دیا ہے نیکسٹ اور کینسل تو میں اس کو نیکسٹ پریس کروں گا جہاں پہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور فولڈر سیلیکٹ کرنا ہو جس میں آپ یہ سوفیر انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ادروائز جس فولڈر میں یہ انسٹال کر رہا ہے اس نے اس کی لوکیشن بتا دیا ہے کہ سی پہ جا کے پروگرام فائل میں جا کے ٹوٹل آڈیو ایمپی دی کے نام سے فولڈر بنا کے وہاں پہ اس سوفیر کو انسٹال کر رہا ہے ہم ٹیپ ٹیپ پریس کر کے نیکسٹ کریں گے اس نے ہمیں ایک دب پھر اپشن دیئے کہ آپ فولڈر چینج کرنا چاہ رہے ہیں ہم چینج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم ٹیپ ٹیپ کر کے پھر نیکسٹ پہ انٹر پریس کر دیں گے اس میں یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ انسٹالیشن کے ساتھ کوئی اور ٹسٹ پر فارم کرنا چاہیں گے تو اس کو آپ کمانڈ دے سکتے ہیں تو اس میں اس نے کریٹ آڈیسٹ آف آئیکن چیک بوکس پہ چیک لگایا ہے ہم ٹیپ ٹیپ کر کے پھر نیکسٹ کر دیں گے اب اس نے پھرکے انسٹال کا اپشن دے دیا تو اب ہم انسٹال کے بٹن پر جیسے کلک کریں گے تو انسٹالیشن شروع ہو جائے گی اب یہاں پہ ہماری جو انسٹالیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے پھر پس کر کے ہم لوگ ٹینش پہ کر دیں گے یہاں پہ ٹوٹال آ intertwaryo MP3 کی ہلف ھکھل پا چکا sermon کریں گے ٹوٹال آڈیو MP3 کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ اپشن ہے ریجسٹر کرنے کا کچھ صافیرز ایسے ہوتے ہیں جو آلریڈی ریجسٹر ہوتے ہیں اور کچھ صافیرز کو ہم لوگوں کو خود ریجسٹر کرنا پڑتے ہیں ہم یہاں پہ آل ٹیپ پرس کر کے پہلے تو جو ٹوٹل آدیو ایم پیجی کا فولڈر تھا ہم اس میں آئیں گے سیریال ڈاٹ ٹی ایک سیریال ڈاٹ ٹی این میں سے کوئی بھی ایک سیریال کوپی کرتے ہیں شیفٹ ڈاون ایرو سے سیلیکٹ کریں گے پہلے اور اس کو ہم کنٹرول سی سے کوپی کر لیں ٹیکس فائل کو بند کریں گے آل ٹیپ پورٹ ٹوٹل آڈیو ایم پیجی کو ریجسٹر کرنے کے لیے اب ہم نے جو سیریال کی کوپی کی تھی اس کو ہم لوگ ٹوٹل آڈیو ایم پیجی کے ساپٹر میں جا کے وہاں پہ ریجسٹر بٹن کا آپشن آ رہا ہوگا اس پہ پیس بار دبائیں گے ٹی پیس بار دبائیں گے یہاں پہ ہم کوئی بھی ریجسٹریشن کے لیے نام دیں گے ایس ایچ ای وائے این شین پر ریجسٹریشن کوڑ پولن لیٹ پیرن پلیز کابی آل ریجسٹریشن کوڑ ریجسٹریشن کوڑ یہاں پہ وہ مانگ رہا ہے جو ہم نے سیریل کی کوئی کوپی کی تھی اس کو ہم لوگ یہاں پہ پیسٹ کریں گے ٹیسٹڈ اس کو اکی کریں گے تو ہمارا سوفیر ریجسٹر ہو چکا ہے اور ہم ہم اچھے طریقے سے اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہماری انسولیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر سوفیر جو انسٹال کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ریڈ می کی ٹیکس فائل آتی ہے جس سے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوتی ہے کہ اس سوفیر کو کس طرح انسٹال کرنا ہے کون سا سٹپ پہلے کرنا ہے کون سا سٹپ سیکنڈ کرنا ہے تو براہ مربانی کوشش کیجئے گا کہ انسٹالیشن سے پہلے ہر سوفیر کی انسٹالیشن کی انسٹرکشن کو پڑھ لیا جائے کچھ سوفیرز میں ریڈ می کے نام سے فائل ہوتی ہے ہاؤ ٹو انسٹال کے نام سے فائل ہوتی ہے انسٹرکشن ٹو انسٹال کے نام سے فائل ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ٹیٹوریل سے بہت رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی آئندہ پھر کسی ٹیٹوریل میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی